رادے رادے ہرے کشنل چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ چندر گھرین ہمارا ہو چکا ہے چندر گھرین کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی ہمیں اس یوڈیو آپ کو بتائیں گے پانچ مئی بے شاہد پونی ماہ سال کا پہلا چندر گھرین لگ چکا ہے سوتر کال نو گھنٹے پہلے ہی لگ جاتا ہے لیکن یہ سوتر کال معنی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک چھائے چندر گھرین ہے شاہد سر میں بتایا جاتا ہے چندر گھرین کے دوران ہمیں مانسک طور پر پوجہ پاٹھ کرنا چاہیے ساتھ ہی راشی انسار منطر کا اچارن کرنا چاہیے اور دان ضرور کرنا چاہیے ایسے کرنے سے کنڈلی میں چندر ماہ کی استطیق مجبوط ہوتی ہے راشی انسار اور دھن دھانے میں وردی ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں راشی انسار کیسے دان کریں میش راشی کے سوامی منگل کر رہا ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں نمان چالیسہ کا پاٹھ کریں اور گیہوں سونا مسور دال چندر لال فول اتیادی چیزوں کا دان اوشہ کریں ورشیب راشی کے سوامی شکر دیو ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں شری سود کا پاٹھ کریں اور سفید چیزیں جیسے چاول دو شکر سفید فول اتیادی چیزوں کا سفید کپڑے آدھی چیزوں کا دان اوشہ ہی کریں بہتی شب رہے گا نیکسٹ ہے میتھون راشی میتھون راشی کے سوامی بدھ گھرہ ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں عشت دیتاو کا پاٹھ کریں ساتھ ہی گھرین کے سمیں عباد میں گائے کو ہرہ چارہ اوشہ کھلائیں آپ کی راشی کے نصر بہتی شب رہے گا نیکسٹ راشی ہے کرک راشی کرک راشی کے سوامی چندر ماہ ہیں اس لئے چندر گھرین کے سمیں بھگوان شریف کی پوجہ ارچنا کریں اور شیف راہو اور چندر ماہ کے منتروں کا جاب کریں بہتی شب رہے گا اور دان کیا کرنا چاہیے آپ کو ساتھ ہی گھرین کے سمیں عباد میں موتی چاول دودھ گھی کپور سفید فول آدھی چیزوں کا دان کرنا شب رہے گا نیکسٹ راشی ہے سنگھ راشی سنگھ راشی کے سوامی سورے ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں آدھی تیہ ہردے سوت کا پارٹ کریں آم سورائے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور گھرین کے بعد دان کیا کرنا ہے ساتھ ہی گھرین کے سمیں یا بعد میں رام مندر میں گیہوں سرسو تیل لال کپڑے مونگا آدھی چیزوں کا دان کرنا اتب رہے گا کنیا راشی کے سوامی بدھ ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں گنیش آلیس کا پارٹ کریں ساتھ ہی گھرین کے سمیں یا بعد میں رام مندر میں گھی کپور دھن اتیادی چیزوں کا دیان کرنا ہے نیکسٹ ہے تولہ راشی تولہ راشی کے سوامی شکر دے ہوئے اس لئے چندر گھرین کے سمیں لکشمی سروت یا درگہ سبشتی کا مانسک پارٹ کریں ساتھ ہی گھرین کے سمیں یا بعد میں چاول کپور چینی گھی سبجیا فل فول گیہوں کپڑے آدھی چیزوں کا دان کرنا مانگل گھرہ ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں ہنمان چالیسا سندر کاٹھیا بجرنگ بان کا پارٹ کریں بہت ہی شب رہے گا اور گھرین کے بعد دان کسی گریب کو قدو کا دان گھڑ مسور دال لال فول لال کپڑے آدھی چیزوں کا دان کرنا شب رہے گا نیکسٹ ہے دھن راشی کے سوامی گروہ بسپتی ہے اس لئے چندر گھرین کے سمیں وشنو سستر نام سروت کا پارٹ کریں ساتھ ہی گھرین کے سمیں آباد میں بھگوان وشنو کے مندر کے درشن کریں اور اناج پیلے فل پیلے فول گھی گیہوں نمک چینی آدھی چیزوں کا دان کرنا اتمن رہے گا نیکسٹ راشی ہے مکر راشی کے سوامی نیای کے دیو تشنی دیو ہے گھرین کے سمیں آباد میں کالا کمبل کالی سابوت ارد اور سوا میٹر کالا کپڑا دان کرنا شب رہے گا نیکسٹ راشی ہے کمبل راشی کمبل راشی کے سوامی شنی شنی دیو ہے گھرین کے سمیں آباد میں چاول گھیہوں نمک چینی کپڑے دھن فل فول آدھی چیزوں کا دان کرنا اتمن رہے گا میر راشی کے سوامی برسپتی دیو ہے گھرین کے سمیں آباد میں پیلے فل پیلے کپڑے چنہ دال کسر حلدی بیسن گھڑ آدھی چیزوں کا دان کرنا آپ کے لیے بہت ہی اتمن رہے گا فائدے مند ہوگا چندر گھن کے بعد ہمیں کیا دان کرنا چاہیے اس دیسے میں کیا پھنے ملے گا ہماری راشی کیا پربھاو پڑے گا ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو ہمارا جانکاری اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے رہ دے رہ دے پلیز پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے